سادھارن نیتہ مت سمجھنا میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ نیتی کا ہی کوئی کھیل ہے اشور کی رچنا میں یہ سب ذاتی تھوڑا ایک سادھارن نموشہ یہ کر نہیں سکتا مدردیش میں یہ دی شوراج جی مکھ منتری بنے تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ فرماکتہ کی پرپا سے نرمدہ مئیہ کی پرپا سے اس پردیش کے ساڑھے ساٹھ کروڑ لوگوں کی جندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرنے کے لیے بھگوان نے ہی شوراج جی کو مکھ منتری بنیا اور اس راشنے کو بھارت ماں کو پرمویب ہو پر پہنچانے کے لیے نرمدر موڈی کو دیش کا پردھان منتری بنیا ہماری ایمیج کہاں پہنچے اس ہندوستان کو پہلے بھک منگا دیش مانا جاتا تھا یہاں کے راشنہ اچس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں تھی بھائی میں نے اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے خورائی کے پرشکشن ورگ میں یہ کہا تھا کہ ایک زمانہ تھا جب بھارت دیش کے پردھان منتری دنیا میں کرج مانگنے کے لیے گھومتے تھے اناج مانگنے کے لیے گھومتے تھے ایک بھارت کے پردھان منتری کی اس سمیں میں جو چھپی تھی ایک کرج بارہ جارو دیش کی چھوی ایک مانگنے والے دیش کی چھوی اس چھوی کو پردھان منتری نرینر موڈی نے توڑا ہے اور اب بھارت دینے والا دیش بنا ہے اب ہمارے دیش کا گھور اور سنمان دنیا پہ بڑا ہے میں نے یہی بات کہا کہ موڈی جی نے ایک بھارت کے پردھان منتری کے روپ میں دنیا میں بھارت کی سچی اور صحیح چھوی بنائی ہے تو یہ تو موڈی کا جادو ہے اس میں کونسی بری بات گئی لیکن اب کچھ چینل ہیں جن کو صحیح بات بھی صحیح نہیں دیکھتی میں کیا کر سکتا ہوں موسیقی